ڈاکٹر جنید احمد اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان کی کتابیں ہندوستان سے مطالق جو لکھی گئے کتابیں ہیں وہ رشیہ کے اندر چائنہ کے اندر دنیا بھر کے اندر بہت مقبول ہوئی ہیں ہندوستان کو انہوں نے بہت کھل کر لکھا ہے بتایا ہے تحقیق کیے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام ڈاکٹر صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان گیر چینج کرے گا یا اسی طرح کی حکمت عملی اپنائے گا جیسے کہ بگیڈر صاحب کہہ رہے تھے پچھلے وزیر آزم کے پاس پاکستان کے دشمن آتے تھے گھر پہ ٹھہرتے تھے پاکستان کچھ کہتا نہیں تھا آج کی حکومت آج کی پاکستان کے ملٹری اور سیول حکومت جو ہے وہ ایک مضبوط قسم کا سٹانس رکھتے ہیں لیکن کیا پاکستان کو گیر چینج کر کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے ہندوستان کے خلاف مقدمات عجید دیول کے خلاف مودی کے خلاف پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے میں آپ سے اس بات پر سو فیصد متفق ہوں یہ بہت اشد ضروری ہے اور یہ بگیڈر صاحب کی یہ بات جو انہوں نے یاد دلائی نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ تو صحیح ہے اور میں اس پر بھی بگیڈر صاحب پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مگر وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ساری حکومتیں جو چلتی رہی ہیں انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیے جو انہیں لینے چاہیے تھے اندرہ گانڈی نے یہ خود کہا تھا انیس سو اکھتر کی جنگ کے بعد کہ ہم نے ہزار سال کے بدرہ لے لیا اندرہ گانڈی کے بعد سے لے کر یہ مودی تک انڈیا کے ہر پرائم منسٹر نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مشرق پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیدہ توڑوا کر بنگلہ دیج بنایا کیا یہ انٹرنیشنل لوگ کے تحت اس کی اجازت تھی نہیں تھی مگر میری حکومت نے کیا گیا ہم سر جھکا کے ادھر ادھر آنکھیں دیکھے بغیر اپنی بک بک کرتے رہے اچھا یہ تو ہوا اس کے بعد میں نے ایک کتاب دیکھی گنگا ٹپل گاما انڈیا فالس فلائگ آپریشن انڈیا نے ہر فالس فلائگ آپریشن کیا اس کو پاکستان کی اور اس کے اندر ہماری تمام حکومتیں ایک کے بعد ایک ہندوستان کے پاؤں پر تیریں راغر دن سینگ اٹھا پر مینر میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کرتا ہوں کہ گنگا کا پہلے جو واقع ہوا تھا نائنٹین سیونٹی وان میں جانویری نائنٹین سیونٹی وان میں وہ بھی انہوں نے ہمارے سر لگایا اس کے بعد اوور فلائٹ بن کی جسے پاکستانی فوج کو بہت دکت ہوئی تھی محشق پاکستان میں جنگ لڑنے کی اور ایونچولی ہماری ڈیسمبر سکسٹین نائنٹین سیونٹی وان کو سرنڈر ہوا اس کے بعد ابھی نائن الیون ہوا تھا نائن الیون کے دو مہینے بعد دیسمبر ٹو تھاوزن این وان میں انڈین پارلیمنٹ اٹیک سٹیج کیا گیا چار بندے جو انہوں نے یہ ساری فائلنگ کی تھی ان کو پکڑ لیا گیا ان کو اگلے گھنٹے میں مار دیا گیا تھا اور اس کے بعد اندوستان نے کھل کے کہہ دیا کہ یہ تو سب پاکستانی تھے تمہیں پتہ کیسے چلا گیا یہ پاکستانی تھے انہوں نے ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پڑے تھے نو اچھا یہ بات اتنی بڑی اور ہمارے مشرف صاحب اتنے اس معاملے میں نالائک نکلے کہ انہوں نے پاکستان پی ساری الزام لگایا مشرف صاحب میں اس بات کو کبھی قوششن نہیں کیا کہ کیا تم آپ کو یہ پتہ کیسے چلا یہ پاکستانی ہے اور انڈیا نے اپنی فوجیں موف کر دی مشرف صاحب میں بجائے لکنگ اور آسکن فور ان انٹرنیشنل انکوائرین انٹو دس وہ نہیں ہوا اس کے بعد گودھراج کا کارنے جوا گودھرا کا جو ٹرین کارنے باب آرسن ہوا تھا آگ لگائی گئی تھی وہ بھی پاکستان کے بعد اسی موڈی نے گجرات میں دو ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اس کے بعد یہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار چودہ تک ہی وز ڈیکلیڈی ٹیررینز بائی امریکنز بائی انٹائر یورپین یونین ہی کوڈ نوٹ ٹریول اچھا یہ کیا ہوا کہ دو ہزار چودہ کے بعد یہ پویٹر ہو گیا اچھا کیا آپ کو نہیں چاہیئے تھا کہ جب یہ معاملہ اتنا ہوت تھا کہ اس کو تو یہ سارے ملک ڈیکلیئر کیے بیٹھے تھے اور پاکستان اور امریکہ کی بہت دوستی بھی تھی پاکستان وار اور ٹیرر میں حصہ تھا تو ہمیں چاہیئے تھا کہ چلے جاتے ہم نے نہیں کیا اچھا اب ڈیکشاپ ٹھائی ٹائم ہے اب پاکستان گیر چینج کر رہے اب پاکستان جائے انٹرنیشن موڈا جیسے مموڈی کی چلائے میں ایک بات کہہ کر اور پھر آ جاؤں میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ زرداری کی گرمنٹ تھی اور یہ یوسف ریزا گلانی تھا جب ممبئی اٹیکس کا خصہ ہوا اور اس کے اندر یوسف ریزا گلانی نے تو یہاں تک چیمپینج ہے اپنے دی جی آئی سائے کو بھیجیتا ہوں بھائی بے وکوف آدمی وہ وہاں وہ تھری سٹار جنرل اس کو پکڑ کے بٹھا لیتے تو یہ اسی قسم کی بے وکوفیاں مسلسل کرتے رہے ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے یہ جو ایکشن جو ہے to taking Modi to the international court of justice is the third action نمبر ون ایکشن گرمند اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ریزا کو دیکلیر کر دے as a terrorist organization جو ہے اور اس کے بارے میں ہزاروں documents available ہیں نہیں تو عمران خان کہتے ہیں پانچہ سانس کو اس میں کوئی problem نہیں ہے عمران خان کہتے ہیں بار بار یہ کہ ریزا جو ہے وہ دیشگر تنظیم ہے بار بار ہر تقریب میں کہتے ہیں اب اس کو آپ دیکلیر کریں اس کو دیکلیر کریں کہ وہ دیشتگرد ہے اور دیشتگرد اس کو دیکلیر کر کے آپ کی وجہ سے اب کچھ سیٹریلیشیر کے ممالک بھی شاید مان لیں گے ایران بھی اپنے پریشر میں وہ بھی مان لے گا ترکی بھی مان لے گا اگر وہ لشکرے تو آپ بھی کر دکھیں اس کے بعد آپ بی جے پی کو دیکلیر کریں as a terrorist organization بی جے پی کو بھی دیکلیر کریں بی جے پی تو ایک سیاسی جماعت ہے بی جے پی is a part of RSS اچھا اور وہ RSS ہی سے اپنی سبچینل ڈراؤ بھی کر دی ہے اچھا بی جے پہلے تو RSS میں تھے نا ہاں RSS میں تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے